السلام علیکم پارک ویلرز آج بڑے دنوں کے بعد ملاقات ہو رہی ہے تو میں نے سوچا کہ آج جو کہانی شیئر کروں وہ بھی مزے کی ہونی چاہیے اور ہمارا ایکسپیرینس بھی تو کہانی شروع ہوتی ہے انیس سو تیراسی میں جب ایک اے ایم جنرل نام کی امریکن کمپنی کو ملٹری وییکلز بنانے والی کمپنی کو پنٹاگون سے آرڈر ملا ون بلین ڈالرز کا کہ وہ پچپن ہزار ایپی ویز ڈیلیور کرے اور بہترین میں ملٹری ایم جنرل نام کی بھی ملٹری 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 تو وہ گاڑیاں دیلیور ہوئی کچھ سال کے بعد اور پھر ہم نے سب سے پہلے اس گاڑی کو دیکھا 1991 کی اراک وار میں جب سین این نیا نیا لانچ ہوا تھا اور ہمارے بہت سے انکلز کوئیت سے آل دو بے اپنی فیملی کے ساتھ اپنی کپریز کلاسکس میں پاکستان پہنچ رہے تھے اور ہم سب کی اون گاڑیوں پر نظر تھی اس کے بعد 1992 میں یہ گاڑی ماس پروڈیوس ہونی شروع ہوئی پر روڈیوس اور 99 میں اس کو بیویک اور کیڈلیک اور شیوی بنانے والے جنرل موٹرز نے ایکوائر کر لیا کمپنی کو اور انہوں نے تھوڑی سی گول مٹول کر کے تھوڑی سی چھوٹی کر کے شیوی سبربن کی شیسی پہ غالباً بیس کر کے ایک ہمار ایچ ٹو ریلیس کی جن میں سے ایک گاڑی ہمارے سنیل بھائی کے پاس بھی آئی تھی اور وہاں سے بہترین ہے اور وہاں سے بہترین ہے تو اس کے بعد ہمڈرم سی ایچ ٹو کے بعد وہاں نے کچھ چھوٹی گاڑیاں بھی بنای اور پھر ان کی دو ہزار دست تک سیلز بہت زیادہ دیکلین کر گئی تھی تو گاڑیاں بنانا کم ہو گئی اور یہ براند دیکلین میں تھا جب تک کہ EV revolution نہیں آگی جب EV revolution آئی تو ان گاڑیوں کو ایک نئی لیز وفلائف ملی دو سال کے اندر اندر ایک ایک صورت ہے یہاں سے چھوڑی دیا چھوڑیاں آگیوں کو تعلقے پاک شیخش طور پاک رب له بہترین بناند زنده ہمار ایوی کے ساتھ جنرل موٹرز کوپریشن کی بڑی امیدیں وابستہ ہیں وہ چاہتے ہیں کہ اس وییکل کے ساتھ دوبارہ اس برینڈ میں جان دال سکے اور ایتھنک کہ یہاں پروڈکتا ہے کہ یہاں پروڈکتا ہے اس کا ٹریک اتنا ہی چوڑا ہے جتنا کہ اوریجنل ایچ وان کا ہوا کرتا تھا اس کا ٹریک اتنا ہی چوڑی ہوا کرتی تھی یہ چوڑی ہوا کرتی تھی یہ چوڑی ہوا کرتی ہے but in this era of F-150 trucks and the success of Toyota Tundras and such vehicles General Motors had to come up with something اور دو سال میں اتنا ہی کامپریہنسیولی گاڑی پروڈوس کرنا اور سے لانچ کر دینا ایک ناصف ان کے لیے ایک ریکار ہے but it's really the stuff of automotive dreams اس کی of course height adjustable ہے you've all heard about the most famous feature the crab crawl which is sideways جب اس کے پیچھے اور آگے دونوں کے tires ایک ہی direction میں موو ہو جاتے ہیں of course you have to put it in that mode and then it does its trick but the weight of this vehicle is 4 plus tons maybe four and a half and most of that weight is down to the batteries you guess میں بہت زیادہ باتری ہے 350 watts کی charging which is pretty quick and i guess you need that with a battery so big but most of the weight is the batteries otherwise this is a pretty modern aluminum type no not aluminum but it's a very lightweight construction otherwise to minimize the weight gain it's a bit toyish if i'm honest in the past few years when the calvinator aces and carrier air conditioner there's a feeling that's coming um this is not the hummer brand that we fell in love with as kids and yes h1 was a military vehicle this is i think a little bit of a choucha so this is a very different and in the ev era i'm guessing you have to have a screen that big in the middle of your interface four sunroofs seems functional but personally i don't think i'd like to be in the back seat of that for very long because this is going to be sitting in vigo very upright with no room for adjustment so this was my very quick walk around and walk in video so we'll let him do that because it's his friend's car and uh with that hummare channel ko subscribe kijie or uh hummhe zhurur likhye ga ki aapko yi gaadi kaisi lagi or aapko uh h1 ke pas manzar mein is uh aapke is gaadi ke baare me kia khayal at me thank you very much for watching see you next time it's me feizan on park wheels